اب اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے نمازِ اشراق کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے سوال یہ ہے کہ نمازِ اشراق کیا ہے اس کا کیا طریقہ ہے اگر ہم کم سے کم الفاظ میں کہیں تو نمازِ اشراق کا مطلب ہے کہ صبح ناشتے کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو نمازِ اشراق کہتے ہیں یہ سورت بلند ہو جانے کے بعد سورت طلوع ہو جانے کے بعد ایک نماز ہوتی ہے اس کو چاشت کی نماز بھی کہتے ہیں اور وہ نماز مشروع ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن عام طریقہ یہ ہے کہ آدمی دو رکعت نماز پڑھے بلکل ویسے ہی جیسے عام نمازیں پڑھتا ہے یعنی اس کے لئے اس کو وضو کرنا پڑے گا تقویر بولنا ہوگا رکو سزدہ جیسے دو رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ ہے عام نمازوں میں دو رکعت جیسے پڑھتا ہے ٹھیک اسی طرح سے دو رکعت چاشت کے وقت وہ پڑھنے وضو کر کے تو اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں کوئی الگ طریقہ اس کا نہیں ہے